نمسکار کسان ساتھیو فارمر سویل فیر ہب کے چینل پر آپ کا بہت بہت سفاقت ہے امید کرتا ہوں کی آپ سبھی صحت مند اور تندرست ہوں گے تو کسان بھائیو آج بھی ہم بات کریں گے دان کے باو کی لیکن دان کے باو کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کی جو اس میں ایک دم سے اتنی گراوٹ دیکھی جاری ہے اس کا کیا کارن ہے اور یہ گراوٹ آگے بھی ایسے ہی برقرار رہے گی یا دان کے باو میں آگے چل کر بڑوتری دیکھی جائے گی تو کسان بھائیو اگر ہم بات کریں دان کی قیمتوں میں گراوٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بیتے چار دنوں سے ہر روج پندرہ سنو دان کی قیمتوں میں سو سے لے کر ڈیڑھ سو روپے پرتی کوونٹل کی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ آج کچھ منڈیوں میں دان کے باو ستھر رہے ہیں لیکن اگر کل ملا کر دیکھے تو دان کے باو جیسے کی شروعاتی دور میں چار ہزار تک بھی بکے تھے اب وہی دان تین ہزار سے بتیسو تیسو روپے تک آگئے ہیں تو اس کا مین کرنے بھی ہے کہ سرکار نے گرووار آٹھ ستمبر کو لیے ایک فیصلے میں اس نے چاول کو شوڑ کر گیر باسمتی چاول پر بیس پرسنٹ کا نریات شرک لگا دیا ہے ابھی تک ملی جانکری کے مطابق چالو خریف ستھر دوئر بائیس تیس میں دان فصل کا رکبہ کافی گٹ گیا ہے ایسے میں گریلو اپورتی بنائی رکھنے کے لیے سرکار نے گے ہوں وٹے چینی کے نریات پر پرتیبند کے بعد اب یہاں اہم فیصلہ لیتے ہوئے گیر باسمتی چاول کے نریات پر بیس پرسنٹ شلک لگا دیا ہے سرکار کے اس قدم کے بعد دیش میں چالو خریف ستھر میں گیر باسمتی چاول کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اقسان بھائیو یہاں ایک مین کرن ہے جس کے کرن دان کے باو کافی زیادہ نیچے آگئے ہیں دوسرا کارنیائے بھی ہے کہ جیسے جیسے منڈیوں میں دان کے آوق بڑھتی ہے تو ہر سال ہی ایک بار منڈیوں میں دان کے باووں میں گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے پرانتو اس سال جیسے شروعاتی دور میں چار ہزار باو تھا اور ابھی ایک دم سے جو تین چار دنوں سے جو وہی باو تین ہزار روپے تک آ گیا ہے تو یہ ایک کسانوں کے لیے چنتیت کرنے والی بات بھی ہے تو اقسان بھائیو اب جانیں گے منڈیوں میں دان کے باو کے بارے میں تو سب سے پہلے جو میرے ایک کسان بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور جو بھائی فیس بک پیج پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو بھی جرور فولو کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کر دیں تا جو ایسی جان کر ہی ہر ایک کسان بھائی تک پہنچ سکے تو اب شروع کریں گے منڈیوں میں دان کے باو کی تو سب سے پہلے اگر بات کریں جاکھل منڈی کی تو وہاں پر پندرہ سو نو کا باو بتی سو روپے پرتی کوانٹل تک رہا ہے اور اگر بات کریں گرونڈا منڈی کی تو گرونڈا منڈی میں پندرہ سو نو دان کا باو بتی سو پچھتر روپے تک کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں گڑھ مکتیشور یوپی کی منڈی کی تو وہاں پر پندرہ سو نو کا باو چھتی سو ویک روپے ہاتھ والے کا اور تیتی سو روپے کمبائن والے کا رہا ہے اور آر ایچ دس دان کا عباب جو کی کل 3000 تک تھا آج وہی دان کا عباب 200 روپے پرتی کوانٹل تک آ گیا ہے اور دبائی منڈی کی بات کریں تو وہاں پر 1509 کا ریٹ 3450 روپے پرتی کوانٹل اور سگندہ دان کا ریٹ 2325 روپے پرتی کوانٹل اور خیر منڈی میں 1509 کا عباب 3400 روپے پرتی کوانٹل اور کمبائن والے کا 3000 روپے پرتی کوانٹل تک رہا ہے اور اگر بات کریں دلی کین ریلا منڈی کی تو وہاں پر پندرہ سو نو کا باو تیتی سو روپے پر تیتی سو روپے پرتی کوانٹل کمبائن والے کا اور پینتی سو نبی روپے پر تیتی سو روپے پرتی کوانٹل ہاتھ والے کا رہا ہے اور ڈانڈ منڈی میں پندرہ سو نو کا باو تیتی سو پچاس روپے پرتی کوانٹل رہا ہے اور سمالکھا منڈی کی بات کریں تو وہاں اپر پندرہ سو نو کا باو تین ہزار تین سو روپے پرتی کوانٹل تک رہا ہے اور اندری منڈی میں پندرہ سو نو کا باو بتی سو پچاس روپے پرتی کوانٹل اور گرونڈا منڈی میں پندرہ سو نو کا باو بتی سو پچاس روپے اور چیکا منڈی میں پندرہ سو نو کا باو چونتی سو روپے اور کھنوری منڈی میں پندرہ سو نو کا باو اکتی سو پچاس سے باتی سو ستر روپے پرتی کوانٹل اور لادوان منڈی میں پندرہ سو نو کا باو تیتی سو پچیس روپے تو یہ تھے آج کے کچھ منڈیوں کے ریٹ تو جو میرے بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی جرور فولو کر لیں تا جو ہر ایک بھائی تک یہ ہے ویڈیو پہنچ سکے دھنیواد آپ کا دن شب ہو